جی علجبہ اگر میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بھی اپنے روم میں کھانا مانگوا کے کھاؤں تو اس پر ان کا کیا دکھا اچھا بھائی اب وہ جب سب اکھٹے رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہرے سب کھانا بھی کھٹے کھاتے ہیں لیکن اگر علجبہ کا مونڈ ہے کسی زن کے وہ ٹری کمرے میں آ جائے یا کمرے میں لے آئیں کھانا سو آپ لوگ کیا کہیں گے جی دیکھیں اگر طبیعت خراب ہے یا کچھ ہے تو وہ ایک پھر الگ چیز ہوتی ہے لیکن اخلاقیت یہی ہے کہ کھانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو سارے فیملی میمبر سے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور وہ برکت کا باعث بنتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہی کریں کہ ساتھ بیٹھ کے کھائے اور کمرے سے تھوڑا سی احتیاط کریں جی اتفاق کرتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں جب پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے ایک فیملی گیشور بن جاتا ہے اللہ گو کہ بیٹھنا وہ تھوڑا سا میرے خیال سے تھوڑا سا روڈ بیہیویر ہے ہاں ٹھیک ہے مینوائل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نہیں چل پھر سکتے یا آپ کو بیڈ ریس پہ کہہ دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے کمرے کے حد تک آپ نے بیٹھ کے محدود میں کھا گیا لیکن فیملی کے ساتھ رہے تو میرے خیال ہے زیادہ سے جی جی بلکل فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے ہم کے ساتھ کھانا چاہیے اگر تبیت خراب ہو تو الگ سے وہ تو الگ ہی بات ہے ٹھیک ہے لیکل آپ کے کہیں گے مہتاب جس سے کہ فیملی کے ساتھ ہی کھانا چاہیے اگر فیملی میں ساتھ پر چلے جاتے تو عجیب سا مطب بھی ہے بودتا لگتاک فیملی والے سب بلوں کہ آپ کی بایت ہے کہ کہاں چھلے گئی اگر وہ کھانا چاہ رہی ہیں کمری کے اندر سو آپ کیا کہیں مائک اوپر رکھنا پڑے گا بلکل آپ جس طرح سے ہمارے صاحبزاد نے کہا کہ جی کبھی کبار تو اس طرح سے کوئی پوسیبلیٹی بن سکتی ہے لیکن اگر وہ اس کو روٹین بنا لیں ہی بیچول ہو جائیں تو دیکھیں یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا خاندان میں جو نا جھگڑے کا سبب بنتی ہیں لہٰذا اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ایوائٹ کرنا چاہیے آپ کے کہیں گے جی ہم تو اس بات کو ترجیح دیں گے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھائیں اب اگر کوئی خاص چیز کھانی ہون ہے لیکن جوائنٹ فیملی میں اپنی خوشیوں کو شیئر کرنا چاہیے اور ایک ساتھ کھانے میں اچھا لگتا ہے موسیقی آپ کے ساتھ میں توجہیں گے اور آپ کے ساتھ میں آپ دیکھیں آپ کے ساتھ میں ساتھ میں آئیوائیدی جیسے